دوستوں اگر آپ بھی روہت شرمہ اور ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائیک ضرور کچھوے گا دوستوں ٹی ٹونٹی کے بعد اب ونڈے میں بھی بھارت کے سامنے گھٹنے پر مجبور ہوگا شلنکا ان کے گھمانڈ کو کچھلنے کے لیے بھارت کی دل اور دھڑکن روہت اور کوہلی نے بھار دی ہے اڑان لنکا کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی کاپ گئے ہیں لنکائی کھلاڑیوں کے دل جی ہاں تو آخر کب لنکا لینڈ کر گئے ہیں روہت شرمہ اور ویرات کوہلی کب وہ ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ کر لنکا کو ونڈے میں کچھلنے کی تیاری شروع کریں گے کہاں نظر آئیے دونوں یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ اور سوری کمار یادوں میں کون سب سے بہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جمباوے کے بعد بھارتی ٹیم شرلنکا دورے پر آئی یہاں پر ٹیم انڈیا کو تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز اور پھر اس کے بعد ونڈے سریز کھیلنی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم نے شرلنکا کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں 43 رنوں سے شرمنہ کھار کا سواد چکھایا تھا پھر وہیں بھارتی ٹیم نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں 7 ویکٹ سے ایتی حاصلک جیت درش کرنے کے بعد سریز کو بھی اپنے نام کر لیا اور شرلنکا میں ان کی دھرتی پر انہیں گھٹنے ٹکوا دیئے دونوں ٹیموں کے بیچ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ 30 جولائی کو کھیلا جائے گا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ ونڈے سریز کھیلے جانی مالی ہے پہلا ونڈے مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ 2 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا وہیں دوسرا ونڈے مقابلہ 4 اگست کو کھیلا جائے گا جبکہ تیسرا بھی 7 اگست کو اسی میدان پر کھیلا جائے گا یعنی کہ یہ سریز دونوں ٹیموں کے لیے بے حد ہی مہتوپن ہے اور شاندار میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں ٹیم انڈیا نے پہلے تو ٹیٹ ونڈی سریز میں اپنا دھاک جماغتے ہوئے ڈنگ کا بچا دیا وہیں ونڈے کی سریز میں کپتانی کرتے ہوئے چیمپین کپتان روہد شرما نظر آئیں گے آپ کو بتا دے ونڈے سریز کے شروع ہونے سے پہلے روہد شرما اور ویرات کوہلی کو ائرپورٹ سے روانہ ہوتے دیکھا گیا یہ دونوں سپرسٹار کھلاڑی شاندار آؤٹلک میں نظر آ رہے تھے اس کے بعد تو ہر کوئی انمان لگانے لگا کہ یہ دونوں سپرسٹار کھلاڑی شرلنکا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں وہیں دونوں کھلاڑیوں کو شرلنکا ائرپورٹ پر بھی سپورٹ کیا گیا اس کے بعد تو ان دونوں کی ویڈیو اور فوٹو سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہونے لگی دونوں اپنے کٹ بیک کے ساتھ دکھائی دیئے اور بہت جلدی ہی بھارتی ٹیم کے ساتھ یہ دونوں کھلاڑی جڑ جائیں گے اور پریکٹس کرتے بھی دکھائی دیں گے یعنی کہ ونڈے سریز کے لیے تیاری روہت شرمہ زورو شورو سے کرنے والے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد روہت اور کوہلی کا یہ پہلا سریز ہوگا اور اس سریز کو جیت کے ساتھ دونوں سپرسٹار کھلاڑی آگاز کرنے کے ادادے سے میدان پر اتریں گے وہیں ہر کسی کی نگاہیں دونوں کھلاڑیوں پر ٹکی ہوں گی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو روہت شرمہ میں کون بہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے